الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی عبادہ اس وقت میں سبیحہ ائرپورٹ ترکی پر ہوں اور ایک سفر تھا اور سفر کے دوران اچانک اتنا ملی کہ ترکی کے عظیم ترین روحانی نقشبندی صوفی بزرگ حضرت محمود افندی نوراللہ مرقدہو انتقال فرما گئے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِرَاجِعُونَ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے درجات بلند فرمائے آخرت کی مندریں آسان فرمائے جو حضرات ترکی اور ترکی کے محول سے واقف ہیں وہ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ شیخ محمود افندی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی خدمات ہیں یہاں پر ابھی چند دن قبل میں اس مسجر میں گیا جو شیخ الاسلام اسماعیل نے آغا رحمہ اللہ نے تعمیر کی تھی اور بعد میں جب دوسری حکومتیں آئیں تو انہیں اس مسجر کو استبل میں تبدیل کیا شیخ محمود افندی نے جگہ کو خریدہ پھر دوبارہ مسجد بنایا اور وہاں سے اپنی تحریک آغاز کیا اور اس وقت بحمد اللہ تعالیٰ پرے ترکی میں جہاں بھی آپ جائیں گے عورتیں ہجاب کرتی نظر آئیں مدارس نظر آئیں اور خانقے نظام اس میں بہت بڑا ہاتھ شیخ محمود افندی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے بہت بڑی ان کی یہاں پر جماعت ہے جو کام کر رہی ہے دین کی خدمت کا قرآن کریم کی تعلیم احادیث فقہ تصوف اور صرف ترکی ہی نہیں بلکہ ترکی سے باہر کئی ایک ممالک میں بقائدہ نے مساجد بنائی ہیں دینی ادارے قائم کی ہیں اللہ تعالیٰ شیخ کی قبر کو نور سے بر دے اللہ ان کی درجات بلند فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے متوصلین کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے میں شیخ محمود افندی رحمہ اللہ تعالیٰ کے یعنی ورہ ساسے اور ان کے متعلقین متوصلین تمام سے تازیت کرتا ہوں اپنے دکھ کا اظہار کرتا ہوں دعائی مغفرت کرتا ہوں اور اپنے تمام تعلق والے حباب سے کہتا ہوں کہ آپ تمام حباب ان کے لیے دعائی مغفرت بھی کریں صالح صحاب بھی کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کی خدمت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہمیں دین کی خدمت کرتے ہوئے امان پر موت اطاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ